دیش کے دشمن سن لو دھیان سے پاکستان میں بیٹھے آتنگ کی آقاؤں دیکھ لو ذرا غور سے اپنی سینہ پر گھمن کرنے والے چین ہو جاؤ سافتھان کیونکہ اب بھارت کا بچہ بچہ دیش پر جان قربان کرنے کو تیار ہونے جا رہا ہے اب بھارت سے لوہا لینے سے پہلے دس بار سوچنا ہوگا کیونکہ دیش کے اندر اب سینہ کی ٹیم بھی تیار ہونے جا رہے ہیں دیش کے لوگوں میں راشتھواد اور دیش ہرکتی کا جذبہ جگانے کے لیے کیندر سرکار ایک بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں کیندر سرکار ایک ایسے فیصلے پر ویچار کر رہی ہیں جس میں ہر سال دیش کے اندر دس لاکھ یوہ پورش اور مہلاؤں کے لیے سینہ کی ٹریننگ انیوارے کر دی جائے گی نیشنل یوٹ ایمپابویمنٹ سکیم این یس کے نام والے اس پروگرام میں دسویں اور بارویں کے چھاتر چھاتراؤں کے لیے بارہ مہینے کی آرمی ٹریننگ کا پروگرام رکھا گیا ہے جو بھی اس ٹریننگ کو کرے گا اس کو سٹائپنٹ ہی دیا جانے کا پرابدھان رکھا گیا ہے سرکار اس بات پر بھی بیچار کر رہی کہ اگر کوئی اپنا کریئر سینہ میں یا پیرہ ملٹری فورچز میں بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بارہ مہینے کی ٹریننگ کرنا ضروری ہوگا سوطروں کے مطابق بڑھان مطری کاریالے میں اس سلسلے میں میٹنگ ہوں جھوئی یہ میٹنگ جون کے آخری ہفتے میں ہوئی اور اس میں رکشہ منترالے، کھیل منترالے اور مانب سنساتھن منترالے کے لوگوں نے حصہ لیا دیکھا جائے تو سرکار نے اس ملٹری ٹریننگ پروگرام پر فیصلہ اس وقت لیا جب اس پر روزگار کو لے کر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس ملٹری ٹریننگ پروگرام سے سٹائپنڈ کے زنگے لوگوں کو روزگار بھی مہیا ہوگا